بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جس اس میتہمینہ عزیز آج میں آپ کے لئے بڑی زبزہ سی ریسپی لے کے ہوں کچھے آم کے کھٹے مٹھی چٹکھارے دار چٹکھنے لیکن بہت مزیدار ہیں چلے جی بغیر ٹائمز آئے کے بڑھتے ہیں ریسپی کے طرح اس کے لئے یہ میں نے دو لے لے تھے کچھے آم چھوٹے چھوٹے اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کے گھٹلے سیپریٹ کر لی تھی اور یہ ہیں جناب الہسن کے جووے تین عدد اور یہ ہے ہری مرچ کی چٹنی ویسے آپ نورملی جو مرچیں ہوتی ہیں دو عدد آپ لے لیجیے میرے پاس نہیں تھی اس لئے میں اس کی چٹنی یوز کر رہی ہوں آپ سمپل سبز مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں جب میں نے لے لیا ہے یہ بلینڈر اس میں ساری چیزیں ڈالیں جو جو میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے جی سات میسکے شامل کر دیجی ون ٹی سپون پفیت زیرہ چیلی فلیکس نمک شامل کر دیجی بلکل ایک دو چٹکی جو نوربان نمک ہوتا ہے اور کالا نمک بھی بلکل ایک دو چٹکی شامل کر دیجیے ٹھیک ہے جی اور اسے تھوڑا سا شامل کر دیا پانی تھوڑا سا مطلب دو تین ٹی بلسپونٹ ٹھیک ہے جس کو کال لیجیے بلینڈ دراب کرنے پڑا ہے یہ بلینڈ ہو جاتا ہے آپ کی کرنا کریں میرے موقع ہیں چھوٹا موٹا کامنٹ سے کروا لیتی بھی ابھی تھی دیر میں میری چین کو سبسکرائب کر دیجیے ماشا رات سے باتوں ہی باتوں میں چٹنی بن چکی ہے یہ دیکھیں کتنی زبدست ہے اگر آپ کی پپوپوپ گہرا جو ہیں وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ میرے سے یہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں بتاؤں گی آپ کو حساب کتاب لگا کے کیا معجرہ ہے دیکھیں دیکھیں یہ کتنی زبدست اور کھٹی میٹھی لگ رہی ہے ترسٹ بھی دیکھنے میں لیکن آپ کو ٹیسٹ کر کے بتا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ سبحان اللہ کھٹی ترسٹ بھی کو ضرور ٹرائے کریں گے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگے ہیں میری ریسپی کو اپنی کھالا پوپوچچی نان دادی سب کے ساتھ شیئر کر دیجیے ببائے ٹھیک کیر اللہ حافظ